اسلام علیکم فرینڈز آج ہم پریسی رائٹنگ کے بارے میں بات کریں گے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے انگلیش پریسی اینڈ کم پوزیشن کے پیپر کا سب سے پہلا کوئسٹن ہوتا ہے اور یہ اگر آپ نے اچھا طریقے سے اٹیمٹ کر لیا تو یہ آپ کی جو لینگویج کی اوپر کمانڈ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اگزابینر کے اوپر آپ کا ایک اچھا امپریشن بھی چھوڑتا ہے اچھا انگلیش پریسی اینڈ کم پوزیشن کے پیپر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف دو کوئسٹن ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں جس میں ایک پریسی رائٹنگ ہے اور دوسرا کم پریہنشن ہے دونوں کی اوپر ٹائم لگتا ہے لیکن جو باقی کوئسٹن ہوتے ہیں وہ پریپوزیشن، کنکٹویشن مارکس، انالوجی ٹرانسلیشن، کریکشن، ایڈیمز، پیار آف ورڈز وہ ابجیکٹیو نیچر کے ہوتے ہیں یعنی اس وہ کوئسٹن اٹیمٹ ہوتے ہوئے اٹیمٹ کرتے ہوئے آپ زیادہ ٹائم نہیں لگاتے تو ان دو کوئسٹن پر زیادہ ٹائم لگتا ہے اور خاص طور پر پریسی رائٹنگ پر زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہاں پہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ پریسی رائٹنگ کو کب اٹیمٹ کرنا چاہیے تو میرے خیال میں اس کا جو رف ورک ہے جس میں ریڈنگ دینا ہے جس میں پہلا گر آپ کو سمجھنا ہے یہ آپ کو پیپر کے شروع میں کرنا چاہیے اور جب آپ ایک رف ڈرافٹ بنا لیں پریسی رائٹنگ کا تو اس ٹائم پھر آپ دو تین ابجیکٹیو نیچر کے کوئسٹن جو کریکشن ہو، پیار آف ورڈ ہو، ایڈیم ہو ٹرانسلیشن ہو، وہ کر لیں تاکہ آپ کے اوپر پریسر ریلیز ہو اور پھر آپ جو فیر ڈرافٹ ہے پریسی کا وہ لکھنا سٹارٹ کریں اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر پریشر بھی نہیں آئے گا اور آپ ایک بیلنس طریقے سے اپنا پیپر اینڈ کر پائیں گے کوشش کریں کہ جو آپ کا ابجیکٹیو پورشن ہے ابجیکٹیو پورشن سے مراد میں لیتا ہوں جو تمام کوئسٹن پریسی اور کمپریہنشن کے علاوہ باقی جتنے بھی کوئسٹن ہیں اس سارے کے سارے ابجیکٹیو نیچر کے ہوتے ہیں اور زیادہ ٹائم نہیں لیتے تو ان کے زیادہ ٹائم آپ نے نہیں لگانا تو کچھ جو ایسپیرنٹس ہیں وہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ باقی ٹائم جو ہے وہ ابجیکٹیو نیچر کے قویسٹن پہلے ٹیمٹ کرتے ہیں اور آخر میں وہ پریسی رائٹنگ کو اٹیمٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں آخر میں ہوتا یہ ہے کہ ٹائم کم بچتا ہے اور آپ کے اوپر ایک مائنڈ کے اوپر پریشر آجاتا ہے کہ آپ کو پریسی کرنی ہے چونکہ اس میں ویسے بھی آپ کا مائنڈ تھک چکا ہوتا ہے پیپر کے آخر میں اور اس ٹائم آپ منٹلی فریش نہیں ہوتے لہٰذا اس ٹائم آپ پریسی رائٹنگ کو صحیح ذرکے سے اٹیمٹ نہیں کر پاتے تو جو میں نے طریقہ بتایا اس طریقے سے آپ نے پریسی رائٹنگ کا جو کوئسٹن ہے کو اٹیمٹ کرنا ہے بیس مارکس کا یہ کوئسٹن ہوتا ہے یہ ہے سیلیبس آؤٹلائن پریسی رائٹنگ کے بارے میں ایک کیارفولی سیلیکٹڈ پیسیج ویڈینٹیشن آف جنریک انڈرسٹیننگ میننگ ڈیاربائی کہ جنرل نیچر کا ایک پیرا گراف ہوتا ہے جس میں جو زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا جو کہ ایک ڈسیپلن سپیسیفک نہیں ہوتا جنرل نیچر کا ہوتا ہے اینڈ 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 فلیکسیبیلٹی فار کمپریشن یعنی ایک ایسا پیرا گراف ہوتا ہے جو کہ کمپریس کیا جا سکتا ہوتا ہے جس کی ہمپریسی کر سکتے ہیں مثلا کچھ ایسے پیرا گراف بھی ہوتے ہیں جو کہ شارٹ نہیں کیا جا سکتے تو یہ وہ پیرا گراف ہوتا ہے جس میں فلیکسیبل اتنی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے کہ اس کی پریسی بنائی جا سکی بیس مارکس کا یہ کوئسچن ہے بہت امپورٹنٹ مارکس ہوتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ انگلیش پریسی ان کمپوزیشن وہ پیپر ہے جو کہ ایسے رائٹنگ اور یہ دوسرا انگلیش پریسی رائٹنگ والا پیپر جو ہے زیادہ جو کینڈیٹس ہیں ان دونوں پیپر میں فیل ہوتے ہیں انگلیش ایسے میں اور پریسی ان کمپوزیشن والے پیپر میں زیادہ لوگ فیل ہوتے ہیں لہٰذا یہ بہت اہم ہے آپ کا اس میں اچھے مارکس لینا پندرہ نمبر کی پریسی ہے پانچ نمبر کا ٹائٹل دھنا ہوتا ہے ٹائٹل کے پانچ مارکس ہیں یہ الوکیشن آف مارکس ہے پریسی کا مطلب کیا ہے پریسی is a concise or an average statement replica and miniature مطلب یہ ہے کہ جو پیراغراف دیا گیا ہو اس کی جو پریسی ہے وہ اسی کا ہی ایک چھوٹا پیراغراف ہوتا ہے مفہوم مطلب وہی ہوتا ہے لیکن جو given پیراغراف ہے اس کا یہ one third ہوتی ہے اب یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ سمری اور پریسی میں کیا فرق ہے سمری جو ہے وہ کسی پیراغراف کے bullet points ہو سکتے ہیں important ideas ہو سکتے ہیں and it may consist of disconnected facts لیکن پریسی جو ہے یہ connected ہوتی ہے well-nit piece of composition ہے possessing all the qualities of original composition original paragraph کی تمام qualities اس میں ہوتی ہیں how to make a precise process کیا ہونا چاہیئے کیسے آپ نے پریسی کرنا start کرنی ہے یہاں پہ ایک میں آپ کو psychological بات بتاؤں جو کہ 95% جو paper attempt کر رہے ہوتے ہیں students کو face کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ reading دیں گے paragraph کو تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ یہ تو بہت مشکل paragraph ہے اور اس کی پریسی برانا بہت ہی مشکل ہے لیکن جب وہ اس کو multiple readings دیں گے تو آپ کو یہ possible لگنے لگ پڑے گا وہ قدرے آسان ہوتا جائے گا آپ کا task آپ کو آسان لگنے لگ پڑے گا تو آپ نے تین سے چار reading دینی ہوتی ہیں پہلی reading آپ نے دینی ہے just to have a hint of the topic آپ نے ایک can you read it دینی ہے اور یہ چیک کرنا ہے کہ یہ topic ہے کس topic کے بارے میں ہے یہ paragraph ہے کس topic کے بارے میں دوسری reading جو ہے اس میں آپ نے underline کرنا ہے important ideas کو اور important concepts کو اور ideas کی numbering کرنی ہے کہ یہ پہلا point ہے دوسرا point ہے چوتھا point ہے connection marks لگانے ہیں تیسری جو reading ہے that should be the most intensive reading جس میں آپ اس کے important points کو بھی کرتے ہیں مزید سمجھتے ہیں جو جہاں جہاں پہ کمی رہ گئی ہے comprehension میں اس کو پورا کرتے ہیں پوری طرح comprehend کرنے کوشش کرتے ہیں اور connection بناتے ہیں کہ اچھا یہ پہلی بالی بات آخری بات سے مل رہی ہے دوسری بات سے مل رہی ہے اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ title کو assess کر سکیں کہ اس کا title کیا ہونا چاہیے یہ ہے کس کے بارے میں اور اس کا جو main idea یہ کیا ہے تو تیسری reading کا purpose یہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ تین reading آپ چار سے پانچ reading بھی دے سکتے ہیں اب ہے then next stage start making a rough draft of the passage rough draft آپ نے کیسے بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے use کرنی ہے one word substitution تاکہ آپ مخصر کر سکیں concepts کو مخصر کریں کیونکہ آپ کا سب سے بڑا task اس میں یہی ہونا ہے کہ آپ نے given passage کو شاٹن کرنا ہے اس کو one third پہ لے کے آنا ہے آپ appropriate seven terms use کریں جو کہ words ہیں ان کے متعددف الفاظ لے کی آئیں اور سب سے جو اہم tip ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ideas بارو کرنے ہیں words بارو نہیں کرنے ہیں مطلب ideas جو ہیں وہ paragraph سے لینے ہیں جو given ہے اور ان ideas کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے copy paste نہیں کرنا given paragraph سے copy paste آپ نے نہیں کرنا اور یہاں پہ آپ نے 3 سے 4 پوائنٹ 4 سے 5 جتنی بھی points میں لکھ لینے ہیں جن کی آپ فیئر draft میں ضرور پڑے گی آپ نے وہی points emphasize کرنے ہیں جو given paragraph میں emphasize کیے گئے ہیں آپ ایک سے زیادہ rough draft بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ technique آپ اپنائیں rough draft لکھنے کیلئے کوشش کریں rough draft میں آپ جتنا شارٹ کر سکتے ہیں شارٹ کریں شارٹ کرتے جائیں لیکن important ideas miss نہ ہوں again at the cast of repetition i would say ideas آپ نے بارو کرنا ہے given paragraph words آپ کے اپنے ہوں اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے fair draft لکھتے ہوئے آپ نے rough draft سے fair draft لانا ہے لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیار رکھنا ہے ان کے اوپر ہم بار میں بات کرتے ہیں آخری بات کہ don't forget to give the title for the passage ہمیشہ title ضرور دنا ہے چاہیے وکیب بیس آپ کی اچھی ہوگی تو آپ اس کے دو تین فائدے ہوں گے ایک تو آپ ایک اچھا ہوگا آپ اپنے words میں لکھ سکیں گے جو پریسی ہے آپ آپ کے پاس words ہوں گے دوسرا آپ پریسی کے لیے جو given پیلا گراف ہے اس کو سمجھ پائیں گے کیونکہ اس کے اندر مشکل words اگر آپ جتنی sound بیس ہوگی کہ آپ ان کے words کو سمجھ پائیں گے جو کہ given پیلا گراف میں ہوں گے پھر آپ دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ نے کتنا کمپریہنڈ کیا ہے یہ بھی بیس ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے fair جوائنٹڈ سنٹینس نہ ہو اس کو بولتے ہیں کوہرنٹ رائٹنگ نیکسٹ ہے کہ ایک پریسی کی سٹرنگ کتنی ہونی چاہیے تو رول آف تھام یہ ہے کہ ون تھرڈ ہونا چاہیے بعد اوقات پیپر میں منشن ہوتا ہے کہ ایک سو بیس ورڈز میں لکھیں یا ایک سو کاؤنٹ کریں اس کو ڈیوائیڈ بائی تھری کریں اور پانچ کا اوپر نیجے کا ماجر رکھیں مسئلہ اگر تین سو ورڈز کا گیون پیرا گراف ہے تو ون تھرڈ اس کا بنتا ہے سو ورڈز اور آپ اوپر نیجے پانچ کا ماجر رکھ سکتے ہیں یعنی پچانمے سے انڈ ریسٹیکٹیو ڈی پیسج گیون اگر ایک ٹاپک ہے ایک پیرا گراف ہے جس میں آتھر نے یہ بتایا ہے کہ ایجوکیشن سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کا ٹائٹل اس طرح نہیں جنا کہ جی ایجوکیشن کے فوائد کیا ہیں یا ایجوکیشن یا ایجوکیشن اینڈ پاورٹی ایلیویییشن اس طرح کہ آپ نے ٹائٹل نہیں جانے اینڈ کا ورڈ یوز نہ کریں ٹائٹل میں کیونکہ اینڈ سے جنرل بن جاتا ہے ایجوکیشن اینڈ پاورٹی ایلیوییشن ایک جنرل قسم کا بن جاتا ہے تو ہمیشہ ٹائٹل میں کوشش کریں آپ سیمی کالن کا یوز کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا جیسا کہ میں یہ لکھا ہوا ہے ایجوکیشن دی بیسٹ سٹیٹیجی ٹو کاؤنٹر پاورٹی اس سے کیا ہوگا آپ نے سپیسیفک کر دیا ہے ایجوکیشن کا ایک وہی فائدہ بتایا ہے جو فائدہ پیراگراف میں گیون ہے آپ نے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹائٹل آپ نے دینا ہی دینا ہے کیونکہ اس کے پانچ مارکس ہیں اور اگر نہ بھی مانگا گیا ہو تب بھی آپ نے دینا نہیں بولنا لیکن فیسیس کے پیپر میں ہمیشہ ٹائٹل ڈیمانڈ کہہ جاتا ہے سات ورڈز سات ورڈز یا اس سے کم ہونا چاہیے جیسا کہ یہ ہے تو یہ کیا ہے اس میں سات ورڈز ہی ہیں سات ورڈز سے زیادہ بڑا ٹائٹل نہ ہو دوسری بات کہ ٹائٹل کے جو ورڈز ہیں وہ پریسی کیسے ٹرنک میں کاؤنٹ نہیں ہوتے اور ٹائٹل جو ہے ہمیشہ مین آئیڈیے کے اوپر بیس کرتا ہے ٹائٹل ہمیشہ مین آئیڈیے کے مطابق کنانا چاہیے اب ہے کہ جب آپ فیئر ڈرافٹ لکھنا شروع کریں گے یا لکھیں گے ان میں کچھ باتوں کا خیار رکھنا ہے کچھ ڈاؤنٹ ہیں کچھ احتیاط ہیں مثلا آپ نے اپنی آئیڈیاز اپنی رائے نہیں جانی صرف اور صرف آئیڈیاز آپ نے given passage سے پارو کرنے ہیں اپنی کمنٹری نہیں کرنی اپنی رائے نہیں جانی دوسری چیز آپ نے پریسی میں فرسٹ پرسن کا یوز نہیں کرنا آئی وہی کا یوز نہیں کرنا آئی وہی آورز مائی مائن اس طرح کے بار یوز نہیں کرنے ایٹ شوڈ بی تھرڈ پرسن آر پرسن گیوان دی مائن پیسج ڈریکٹ سپیج میں نہیں ہونا چاہیے اور ایکسپلینیشنز آپ نے امیٹ کا دنی ہے نہیں لکھنی ایلسٹریشن بھی نہیں لکھنی اگزامپل بھی نہیں لکھنی اور صرف جو ان کے پیچھے مائن آئیڈیا ہے جس بات کو ایکسپلین کر رہی ہے وہ مائن آئیڈیا آپ نے پریسی میں لکھنا ہے تیسری چیز نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ سٹوریز نہیں لکھنی سٹوریز کا جو مائن تھیم ہے وہ لکھنا ہے دائیلاگ نہیں لکھنا انٹیروگیٹر سنٹرسز نہیں لکھنی جو کہ مائن آئیڈیا بن رہا ہے وہ ہی آپ نے مینشن کرنا ہے یہ چیز نہیں لکھنی اگر پیراگراف میں ایک آئیڈیا کو ریپیٹ کیا گیا ہے تو آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا پریسی میں اس طریقے سے آپ کم کر پڑیں گے ورنہ کم ہو نہیں سکتا تو آپ نے غیر ضروری چیزوں کو نکالنا ہے تاکہ آپ وان تھرڈ پہ آ سکے don't include your own analysis or commentary on the press don't copy the sentences from the main press جب نے بات کی کہ آپ نے copy paste جو sentences ہیں وہ نہیں کرنے کچھ ٹرگ ایسی ہوں گی جن کا سرنم آپ کو نہیں میرے تو ٹرگ تو آپ کو لکھنا پڑھیں گی لیکن کوشش کریں کہ expression آپ کا اپنا ہو اب آتے ہیں کچھ پر ریکوزرز جو پریسی کے لیے ہیں دیکھیں پریسی آپ اس وقت تک نہیں لگ سکتے جب تک آپ نے given paragraph کو سمجھ نہ ہو لہذا given paragraph کو comprehend کرنا بہت ضروری ہے دوسری پوائنٹ پریسی کے لیے جو given paragraph ہے اس کی comprehension کے لیے کیا کی ضروری ہے command اور vocab کہ آپ کی vocab اچھی ہو vocab کیسے اچھی ہوگی یہ ہم اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکے ہیں لیکچر نمبر 79 میں یہ پچھلے لیکچر میں بتا چکے ہیں کہ کیسے آپ vocab کو بہتر کریں گے تو یہ points آرڈی ہم address کر چکے ہیں اب وہ لیکچر ضرور دیکھئے گا اچھا آپ نے سب احتیاط کی اپنی vocab کو بھی اچھا بنا ہے لیکن پھر بھی possibility ہے زیادہ چانسز ہیں کہ ایسا پیلی گراف آنس سین آتے ہیں اس میں بھی کچھ ایسے ورڈ آ سکتے ہیں جو کہ آپ کے لئے فیملیر نہیں ہوں گے آپ کے لئے مشکل ہوں گے آپ کو میننگ نہیں پتا ہوں گے تو وہ اپنے جو تیم سے چار ریڈنگ دینی ہے اس میں گیس کرنا ہے ان کے میننگ جب آپ ان کو بار بار پڑھیں گے تو کنٹیکس سے مشکل الفاظ کے میننگ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے تو گیس ورک سے وہاں پہ آپ نے کام چلنا ہے تو وہاں پہ آپ نے جو چار پانچ ریڈنگ دے دیں گے اس سے آپ کو مشکل اور ایسا نہ لگے کہ آپ نے کو بلیٹ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں بلیٹ پوائنٹ آپ راف ڈراف میں لکھ سکتے ہیں فیر ڈراف آپ کا بات سے بات نکلی ہوئی اور اس میں کوہر ہونی چاہیے اب کچھ اگزمپل دیتا ہوں کیسے آپ سنٹنسز کو شارٹ کر سکتے ہیں مثلا ایک اگزمپل ہے دوسرا دیکھیں کم ورڈ میں وہی بات کر دی جو کے اگزمپل میں لکھی ہوئی ہے یعنی کوئی چیز ایسی مس نہیں ہوئی سپیرٹ بھی قائم رہا ایکسپریشن بھی ہوئی ہے لیکن بات بھی ہوئی کر دی لیکن کیا کیا ورڈ آپ نے کام یوز کیے شی انٹرٹین ہر فرین ان اگریشیس مینر کو اس نے گریشیس لی کے ساتھ ون ورڈ سبسٹیشن کے ساتھ کر دیا اور کم ورڈ استعمال کی یہ ہے اس کی اگزمپل ہوفلی یہ لیکچر آپ کسند آئے گا آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ویڈ فار دی نیسٹ لیکچر کیپ ان ٹچ ٹیک کیر اللہ حافظ